اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو میں ہوں آپ کا ہمیپیتک ڈاکٹر بلال احمد صندو میرا تعرف صندو برادرز ہمیپیتک ڈاکٹرز لاہور سے ہے الحمدللہ میری پوری فیملی ہمیپیتک ڈاکٹرز ہے انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں میں آپ کو اپنی فیملی کا بھی تعرف کرواؤں گا کہ ہم کتنے افراد ڈاکٹر ہیں اور کیسے ہم ہمیپیتک کی فیلڈ میں آئے دوستو بہت شار ٹائم میں میں آپ لوگوں کو وہ کچھ دے رہا ہوں اور دے جاتا ہوں جو شاید کچھ دوستوں کو ناغوار گزرے میں ان دوستوں سے معذرت چاہوں گا اور ان دوستوں سے گزارش کروں گا کہ کانڈلی مجھے درگزر کریں ان لوگوں کو بھی سکھانا چاہیے جو لوگ نیو کمر ہمیپیتک ڈاکٹرز ہیں جن لوگوں نے پریکٹس نہیں کی ہم ہمیں پہ جو ہے ایک دوسرے کو سکھا کے خوش ہوتی ہیں میں خود سیکھتا ہوں میں بھی سکھاتا ہوں دوستوں کو تاکہ کسی کا نالج بڑھے آج آپ کو میں ایک عجیب نسخے کی طرف لے کے جانا چاہوں گا بہت کم لوگوں کو اس کا علم شاید ہوگا نیو کمر لوگوں کو پرانے لوگ تو ماشاءاللہ خود سمندر ہیں مرض ہے تلی کا بڑھ جانا تلی سپلین تلی کا بڑھ جانا اس کا کیا ٹریٹمنٹ ہے اور کیسے ہم اس کو ٹریٹ کر سکتی ہیں الحمدللہ اس میں بھی مجھے بار بار کامیابی ملی ہے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ لوگوں کو گواہ بنا کے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ میں جن مریضوں کو شفا دیتا ہوں دعائی دیتا ہوں معذرت کے ساتھ میں جن لوگوں کو دعائی دیتا ہوں میرا اللہ اس کو شفا دیتا ہے حقیقت میں وہ بات بالکل صحیح ہے سب سے پہلی جو میڈیسن ہے وہ چیونتھس چیونتھس 30 میں اور دوسری میڈیسن ہے نیٹرم میور 30 میں اور تیسری میڈیسن ہے سیاں نتھس سیاں نتھس 30 میں پھر آپ کو رپیٹ کرتا ہوں سیاں نتھس 30 چیونتھس 30 اور نیٹرم میور 30 اس کو مکس کر کے دس دس دروپس صبح دس دروپس دپہر دس دروپس شام کو تھوڑے سے پانی میں آپ ملا کر پیشنٹس کو دیں انشاءاللہ تعالی بڑی بھی تلی جو ہے وہ اپنی جگہ پہ آ جائے گی اور پیشنٹ شفایاب ہوگا آپ کو بھی دعائیں دے گا یقیناً اگر آپ کا پیشنٹ آپ کو دعائیں دے تو آپ میرے لی بھی ضرور دعا کیجئے گا میں پھر آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ کو میرا یہ سلسلہ پسند آئے تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا لائک لائک ضرور کیجئے گا اور میرے چینل کو سبسکرائب کرنا بلکل نہ بھولیے گا اگر آپ میرا حوصلہ بڑھاتے رہیں گے انشاءاللہ میں دعوے سے کہتا ہوں انشاءاللہ انشاءاللہ میں یہ سلسلہ میں جاری رکھوں گا آپ لوگوں کو جو بھی میرے پاس ہے یہ جو کچھ بھی ہے میرا کلینیکل ایکسپیرنس ہے میں آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں اگر آپ اس سے فائدہ اٹھانا چاہیں ضرور اٹھائیے گا اور میرے کمنٹس میں آپ مجھے کمنٹس بھی ضرور کیجئے گا اس کے ساتھ ہی میں اجازت چاہوں گا اجازت چاہنے سے پہلے ٹائم کی شارٹیج کی وجہ سے بہت لیکھ میں گھر پہنچتا ہوں پیشنٹس کی وجہ سے پیشنٹس اتنے ہوتی ہیں کہ میں وہاں پہ مووی نہیں بنا سکتا اور کوشش بھی کرتا ہوں کسی وقت میں کلینیکل میں بیٹھ کے بھی آپ کو کچھ نہ کچھ بتا سکوں تو اس کے ساتھ میں اجازت چاہوں گا اللہ حافظ